آدھاب یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ میں آسیا محمونہ وزیر اعظم نریندر موڈی کل آیودھیا کا دورہ کریں گے اور اتر پردیش میں پندرہ ہزار کروڑ روپے سے زیادہ لاغت والے کثیر مقصدی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے سپریم کورٹ کولیجیم نے مختلف ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز کے تقرر کے لیے پانک ججو کے نام پیش کیے ہیں مرکز، آسام، سرکار اور الفا کے ماں بین آج دلی میں ایک صحف فریقی سمجھوتے پر تستخد کیے جائیں گے بھارت کے مالی امور سے متعلق انٹیلیجنس یونٹ نے ورچول ڈیجیٹل خدمات فراہم کرنے والی نو غیر ملکی کمپنیوں کو زابطوں پر عمل نہ کرنے کے پاداش میں وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیے ہیں اور گرینڈ ماسٹر کورنیر ہمپی نے اسبیکستان کے شہر سمرقند میں خواتین شترنج کے عالمی ریپٹ چیمپنشپ دوہزار تیس میں چاندی کا تنمغہ چیتا ہے اب خبریں تفصیل سے وزیر اعظم نریندر موڈی کل اتر پردیش میں آیودھیا جائیں گے جہاں وہ ریاست میں پندرہ ہزار کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے جناب موڈی کل سب نئی ترز پر بنائے گئے ایودھیا ریلوے سٹیشن کا افتتہ کریں گے اسے ایودھیا دھام جنگشن ریلوے سٹیشن کا نام دیا گیا ہے جناب موڈی نئی امرت بھارت ریل گاڑیوں اور وندے بھارت ٹرینوں کو جھنڈے دکھا کر روانہ کریں گے وزیراعظم کئی دیگر ریلوے پروجیکٹوں کو بھی ملک کے نام وقف کریں گے دوپہر کو جناب موڈی نئے تعمیر کیے گئے ایودھیا ہوای اڈے کا افتتہ کریں گے وہ ایک عمامی پروگرام میں بھی شرکت کریں گے جہاں وہ ریاست میں پندرہ ہزار سات سو کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتہ کریں گے ملک کے نام وقف کریں گے اور سنگے بنیاد بھی رکھیں گے ان میں ایودھیا اور اس کے مضافاتی علاقوں میں بہتر بنانے کے لیے تقریباً گیارہ ہزار سو کروڑ روپے مالیت کے پروجیکٹ نیز اتر پردیش میں دیگر کاموں سے متعلق لگ بھک چار ہزار چھ سو کروڑ روپے مالیت کے پروجیکٹ شامل ہیں سپریم کورٹ کولیجیم نے راجستان پنجاب اور ہریانہ گوہاتی الہباد اور جھارکھنڈ کے ہائی کورٹس کے چیف جسٹس کی حیثیت سے مقرر کیے جانے کے لیے پانچ ججو کے ناموں کی سفارش کی ہے کولیجیم نے جسٹس منندر موہن شریواستف کو راجستان جسٹس شیل ناغو کو پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ ویجے بشنوی کو گوہاتی ہائی کورٹ آرن بھنسالی کو الہباد ہائی کورٹ جبکہ بی آر سارنگی کو جھارکھنڈ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی حیثیت سے مقرر کیے جانے کی سفارش کی ہے سپریم کورٹ کولیجیم کی سربراہی چیف جسٹس ڈی وائی چندر چھوٹ کر رہے ہیں جبکہ جسٹس سنجیب خنہ اور بی آر گوئی میمبر کی حیثیت سے اس میں شامل ہیں وزیر آزم نریندر موڈی کی صدارت میں جاری ریاستوں کے چیف سیکیٹریوں کی تین روزہ قومی کانفرنس آج نئی دللے میں اختتام پذیر ہو جائے گی یہ اس طرح کی تیسری کانفرنس ہے پہلی کانفرنس جون دو ہزار بائیس میں دھرم شالہ میں جبکہ دوسری اس سال جنوری میں دللے میں ہوئی تھی وزیر آزم کے امداد باہمی سے متعلق وفاقیت کے اصول پر عمل درامت کو یقینی بنانے سے تحریک پا کر مرکز اور ریاستی حکومتوں کے درمیان سب کی شمولیت والی حکمرانی اور شراکتداری کی حوصلہ افضائی کی خاطر چیف سیکیٹریوں کی قومی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اس کانفرنس میں دو سو سے زیادہ افراد شرکت کر رہے ہیں جن میں مرکزی حکومت کے نمائندے اور ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے چیف سیکیٹری اور دیگر سینئر احدداران شامل ہیں یہ کانفرنس سرکار کے اقدامات اور اسکیموں کی فراہمی کے نظام کو مستحقم کر کے دہی اور شہری آبادی کے مایار زندگی کو بہتر بنانے کی خاطر مشترکہ اقدامات کے لیے بنیاد تیار کر رہی ہے اس کانفرنس کی اہم توجہ کا مرکز رہن سہن میں آسانی اور ریاستوں کے ساتھ شراکتداری میں ترقی کے ایک مشترکہ ایجنڈے کا نفاظ ہے اس قومی کانفرنس میں فلاہی اسکیموں تک آسانی سے رسائی اور خدمات کی فراہمی میں مایار پر بھی زور دیا جا رہا ہے اس میں زمین اور جائداد بجلی پینے کے پانی صحت اور اسکولی نظام پر بھی توجہ مرکوز کی جا رہی ہے آج مرکز آسان حکومت اور یونائٹڈ لیبریشن فرنٹ آف آسان الفا کے درمیان ایک سہ فریقی معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے اس کا مقصد شمال مشرقی خطے میں دیر پا امن قائم کرنا ہے اس مفاہمت نامے پر مرکزی وزیر داخلہ امیشہ کی موجودگی میں دستخط کیے جائیں گے یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں بھارت کے مالی امور سے متعلق انٹیلیجنس یونٹ نے کالیدھن کو جائز شکل دینے کی روپ تھام کے قانون کی دفعات کے مطابق عمل درامت نہ کرنے کی پاداش میں نو غیر ملکی کرپٹو کرنسی پلیٹ فارمز اور ورچول ڈیجیٹل خدمات فراہم کرنے والی کمپنیوں کو وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیے ہیں وزارت خزانہ کے مطابق مالی امور سے متعلق انٹیلیجنس یونٹ نے ایلوکٹرونکس اور آئیٹی محکمے کی مرکزی وزارت کو مراسلہ بھیج کر ان نو اداروں کو بلوک کرنے کے لیے کہا ہے جو بھارت میں کالیدھن کو جائز شکل دینے کی روپ تھام کے قانون کی دفعات پر عمل درامت کے بغیر غیر قانونی طریقے سے کام کر رہے ہیں اسپیس ایکس ٹیموں نے کئی ہفتے کے ناکام کوششوں اور التوا کے بعد ایک بار پھر فوج کے خوفیہ ایکس 37 بی روپو سیٹیلائٹ کو اس کے ساتھ میں مشن پر بھیجنے کی تیاری کر لی ہے یہ پہلا ایسا راکٹ ہے جو اس روپو سیٹیلائٹ کو پہلے سے زیادہ اونچے مدار میں پہنچا سکتا ہے اسپیس ایکس فلیکن بھاری راکٹ کو فلوریڈا کے اوکیانوسی ساحل پر واقعے کیپ کینا ویرل میں ناسا کے کینیدی خلائی مرکز سے رات کے وقت تاغا جائے گا اس راکٹ کو جمعے کی رات ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم آٹھ بچ کر ساتھ سیکنڈ پر چھوڑا جائے گا اس سے پہلے اس مہینے موسم کی خراب صورتحال اور کچھ نامعلوم تقنی کی مجبوریوں کے سبب اس راکٹ کو خلا میں بھیجنے کی الٹی گنتی شروع کیے جانے کے بعد روک دی گئی تھی اور اس سیٹلائٹ کو خلا میں نہیں بھیجا جا سکا تھا خلائی تحقیق کی بھارتی تنظیم اسرو کے سربراہ ایس سومنات نے کہا ہے کہ جغرافیہ انٹیلیجنس اکھٹا کرنے کی نظام کو مستقم بنانے کے لیے بھارت اگلے پانچ سال میں پچاس سیٹلائٹ خلا میں چھوڑے گا انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنولوجی بومبی کے زیر احتمام سائنس اور ٹیکنولوجی کے سالانہ پروگرام ٹیک فیسٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے جناب سومنات نے کہا کہ اس میں ہزاروں کلومیٹر کے علاقے میں فوجیوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کی صلاحیت کے ساتھ مختلف مدار میں کئی سیٹلائٹ پہنچانا شامل ہے جناب سومنات نے کہا کہ ایک مضبوط ملک بننے کی بھارت کی امنگ کو حقیقت کی شکل دینے کے لیے اس کے سیٹلائٹ کی موجودگی کی تعداد کافی نہیں ہے اور یہ اس سے دس گناہ ہونی چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیٹلائٹ کی صلاحیت کو بہتر بنانا اہمیت کا حامل ہے تاکہ تبدیلیوں کا پتہ لگایا جا سکے دیٹا کا تجزیہ کرنے اور ضروری جانکاری حاصل کرنے کی خاطر آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے متعلق حکمت عملی اور زیادہ سرگرمی کے ساتھ اختیار کی جا سکے دلی پولس نے 31 دسمبر کو پوری قومی راجدھانی میں ٹریفک کی بلا رکاوٹ آمد و رفت کے لیے ایڈوائزری جاری کی ہے اس کے مطابق اتوار کو رات آٹھ بجے سے نئے سال کا جشن ختم ہونے تک کانوٹ پلیس کے آس پاس کے علاقوں میں بندشیں نافذ رہیں گی مطالقہ پاس رکھنے والوں کو چھوڑ کر کانوٹ پلیس کے اندرونی وستی یا بیرونی سرکل کے علاقے میں موٹر گاڑیوں کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی پولس نے نئے دلی ریلوے اسٹیشن جانے والے مسافروں کے لیے متبادل راستوں کا بندوبست کیا ہے دلی قومی راجدھانی خطے کے کئی حصوں میں آج بھی گہراک کورا چھائے رہنے کی وجہ سے کئی ریل گاڑیوں کو تاخیر ہوئی ہے یا انہیں منسوک کرنا پڑا ہے گرینڈ ماسٹر کونیر ہمپی نے اسبیکستان کے شہر سمرقد میں خواتین شترنچ کے عالمی ریپٹ چیمپرنشپ دوہزار تیس میں چاندی کا تمغہ جیتا ہے نوجوانوں اور کھیلوں کے مرکزی وزیر انوراک سنگھ تھاکو نے اس کامیابی پر آج کونیر ہمپی کو مبارک بات دی ہے بھارت کی شترنچ کھلاڑی کو شترنچ کی ملی کا قرار دیتے ہوئے جناب تھاکو نے ان کی بہترین کارکردگی کی ستائش کی آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر وزیر اعظم نریندر مہدی کل ایوڈیا کا دورہ کریں گے اور اتر پردیش میں پندرہ ہزار کروڑ روپے سے زیادہ لاغت والے کسیر مقصدی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے سپریم کورٹ کولیجیم نے مختلف ہائی کورٹس کے چیف چسٹسز کے تقرر کے لیے پانچ ججوں کے نام پیش کیے ہیں مرکز، آسام، سرکار اور علفہ کے ماں بین آج دلی میں ایک سہ فریقی سمجھوتے پر دستخط کیے جائیں گے بھارت کے مالی امور سے متعلق انٹیلیجنس یونٹ نے ورچول دیجیٹل خدمات فراہم کرنے والی نو غیر ملکی کمپنیوں کو زابطوں پر عمل نہ کرنے کی پاداش میں وجہ بتاؤں نوٹس جاری کیے ہیں گرینڈ ماسٹر کنہیرو ہمپی نے اس باکستان کے شہر سملکن میں خواتین شترنج کے عالمی ریپٹ چیمپنشپ دوہزار ٹیس میں چاندی کا تمغا جیتا ہے اسی کے ساتھ خبروں کے بلٹن ختم ہوا